بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین آج کی حدیث کافی شریف سے حضرت امام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام سے صل على محمد وآلہ محمد حدیث تکاندہندہ ہے اور انتہائی غور طلب ہے کہ انسان اس قسم کی احادیث اور اس میں امق کے ساتھ چلے امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ انسان بعض اوقات گناہ انجام دیتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کو بہشت میں داخل کر دیتا ہے جیسے آپ کو تاجب ہوا راوی کو بھی تاجب ہے قلتو راوی کہتا ہے میں نے کہا یدخلہ اللہ بزمب الجنہ آیا اللہ تعالی اس کو گناہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے کہ گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ کے بعد خداوند تعالی کا ڈر دل میں بیٹھ جاتا ہے ما قتل لنفس ترسناک اور اپنے آپ کو نکوہش کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو مسلسل کہتا رہتا ہے یہ کیا کام تھا جو تو نے کر دیا ہے فَيَا رَحَمُهُ اللَّهُ پھر اللہ تعالی اس کی اس حال پر رحم کرتا ہے فَيُدْخِلْهُ الْجَنَّةِ اور اس کی وجہ سے اس کو بہشت میں داخل کر دیتا ہے خداوند تعالی ایسی عبادت سے بچائے کہ جو انسان وہ عبادت انسان کو تکبر میں لے جائے وہ خداوند تعالی کو آپ کا عبودیت آپ کی عبودیت کی ضرورت ہے بعض اوقات گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل میں ڈر دہ جاتا ہے انسان اپنے آپ کو نکوہش کرتا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کتنا برا انسان ہوں کہ میں نے خداوند تعالی کے حضور میں جو ہے نا یہ غلط حرکت انجام دی ہے فہم انسانی میں ترقی آتی ہے اور بعض اوقات انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن عبادت اس کو تکبر میں ڈال دیتی ہے اس کو خدا کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے تو یہ عبادت کسی کام کے نہیں وہ گناہ کسی کام کا تھا تو خداوند تعالی ہمیں عبادت کی روح کو سمجھنے کی توفیق انعیت فرمائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ بھی دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نے پہلی پہلی جو ہے نا وہ صف میں کھڑے ہونا اس بات کی برباد بندوں کو مشکل ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو پہلی صف میں کھڑے ہو تو آپ نے آپ کو لے گیا پھر دوسری صف میں کہ دوسری صف میں کھڑے ہونے سے کیا ہو جاتا ہے آپ نے اندر عبودیت میں لے کر پہلی صف میں کھڑے ہونے کے وجہ سے تکبر آتا ہے تو جا کے دوسری صف میں کھڑے ہو اور اگر تیسری صف کھڑے ہو یہ تکبر آتا ہے تو پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو یہ جو اپنے اندر کی جو ہے نا میں یہ مارنی ہے اصل میں اور اس کو خدا کے سامنے جو ہے نا وہ ناک کے تب ہی تو آپ جا کے مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں کہ خداوند مطال کے حضور میں ہماری کوئی میں نہیں ہے خداوند مطال ہمیں حقیقت عبودیت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے خم غدیری شیری دلیری حیده اسم تو تکبیر قوت شمشیر آیا تدخیر حیده یای مولا یای مولا یای مولا